اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا دراز کا اکاؤنٹ بار بار اپلائی کرنے کے باوجود بھی ویریفائیڈ نہیں ہو رہا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ اگر آپ سپورٹ پہ بھی بات کرتے ہیں لائیو ان سے چیٹ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تو میں کچھ یہاں پہ آپ کو ٹپس بتاؤں گا جن سے آپ بہت آسانی سے اپنا دراز کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ کروا سکیں گے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اکاؤنٹ ویریفائیڈ نہ ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے عام طور پہ اس کی تین وجہات ہوتی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کی جو آنرشپ ہے وہ ویریفائیڈ نہیں ہوتی آنرشپ سے مراد یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ جو ہے جو اپلائی کر رہا ہے اس کا سی این ای سی اور بینک ڈیٹیل آپس میں میچ کرتی ہیں یہاں پہ آکے مسئلہ آتا ہے جس کی وجہ سے دراز کی جو ٹیم ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ ریجیکٹ کر دیتی ہے ویریفائیڈ نہیں کرتی دوسرے نمبر پہ آپ کے ایڈریس میں مسئلہ ہوتا ہے آپ یہاں تو بہت چھوٹا ایڈریس لکھ دیتے ہیں یا صحیح طریقے سے نہیں لکھتے پورا ایڈریس نہیں لکھتے جس کی وجہ سے دراز کی ٹیم جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ ریجیکٹ کر دیتی ہے کیونکہ بعد میں جا کے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے جو ریٹرنز ہیں یا آپ کے جو فیلڈ ڈیلیوریز ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچتی تو ایڈریس میں آپ نے کتا ہی نہیں کر دی مکمل طور پہ صحیح طریقے سے ایڈریس لکھنا ہے جس کے اندر آپ اپنی گلی کا نمبر بھی بتائیں گے اپنا محلہ بتائیں گے اپنا شہر بتائیں گے یہ سارا ایڈریس آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں جس میں سی این ایسی کی فرنٹ اینڈ بیک پیچر اور چیک بک کی پیچر ان میں مسئلہ ہوتا ہے یا تو وہ بلر ہوتی ہیں کروپڈ ہوتی ہیں یا وہ کلیر نہیں ہوتی اس کی وجہ سے بھی دراز کی ٹیم آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں کرتی اب ان تینوں چیزوں کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں پہلے نمبر پہ کہ آپ کی آنرشپ ویریفائیڈ نہیں ہوتی اب اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سی این ایسی ہے اس کے اوپر جو آپ کا نام لکھا ہوتا ہے اور جو آپ کا بینک کی چیک بک ہوتی ہے اس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتے تھوڑا سا بھی فرق آجے تو دراز کی ٹیم اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے مثال کے طور پہ اگر میرا نام اسد مغل ہے تو سی این ایسی پہ اسد مغل لکھا ہوا ہے اور جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر خالی اسد لکھا ہے تو اتنے سے بھی فرق سے دراز کی ٹیم اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے یا اگر سپیلنگز میں مسئلہ آتا ہے سپیلنگز دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتے پھر بھی وہ اکاؤنٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو سی این ایسی ہے اور آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کا ٹائٹل آپس میں میچ کرنا چاہیے دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے ویئر ہاؤس کے ایڈریس کا یعنی کہ جب آپ اس کا فارم فل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ گھر کا ایڈریس پوچھا جاتا ہے اگر آپ وہ ایڈریس مکمل نہیں لکھتے تو دراز کی ٹیم آٹومیٹکلی اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے مکمل سے یہ مراد ہے کہ آپ نے اپنا مخلہ اس کا نام لکھنا ہے گلی تک بتانا ہے کہ آپ کی گلی نمبر کیا ہے اگر آپ یہ گلی نمبر یا سٹریٹ نمبر مس کر دیتے ہیں تو پھر بھی اکاؤنٹ ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ کو گلی کا نہیں پتا یا آپ بہت مین جگہ پہ رہتے ہیں تو پھر بھی آپ نے تھوڑا سا ایڈریس کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے تاکہ دراز کی ٹیم اس کو سمجھ سکے اور اس کو ویریفائیڈ کر سکے تیسرے نمبر پہ ڈاکومنٹس کا ایشو آتا ہے یعنی کہ آپ نے جو سی این ای سی کی فرنٹ بیک کی پیچر اور چیک بک وغیرہ اپلوڈ کرنا ہوتی ہیں وہ کلیر نہیں ہوتی وہ کرابڈ ہوتی ہیں وہ بلر ہوتی ہیں یا وہ ان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے کبھی بھی وارٹس اپ کی ہوئی یا سیوڈ پیچرز کو اپلوڈ نہیں کرنا بلکہ آپ نے دراز ایپ کی جو سیلر ایپ ہے اس سے ہی لائی فوٹو لینی ہے اور وہ ہی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ اگر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا جو دراز کا اکاؤنٹ ہے وہ بہت جلد ویریفائیڈ ہو جائے گا اگر آپ اپنے فون کو یوز کرتے ہوئے دراز سیلر ایپ سے اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ میکسیمم دو تین دن کے اندر ہی ویریفائی ہو جاتا ہے دوستو اس سنسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کو کہیں سے بھی سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے سیشن میں تب تک کے لئے اجازتیں اللہ حافظ